بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں 13 چپٹر ہے فیزکس کا اس کے اندر ہے لاؤز آف ریفلیکشن اور ایمیج فورمیشن بائی پلین میرا تو ہم سب سے پہلے بات کریں گے کہ ریفلیکشن کیا ہے اگر لائٹ ریز کسی سورس آف لائٹ سے نکل کر کسی سرفیس پہ کسی آبجیکٹ پہ جا کے ٹکراتی ہیں اور باؤنز بیک ہوکے اسی میڈیم میں واپس لوٹ جاتی ہیں تو اس کو کہتے ہیں ریفلیکشن تو ریفلیکشن آف لائٹ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک اگر ہم یہ کہیں کہ ریگولر ریفلیکشن اور ایک ایر ریگولر ریفلیکشن ریگولر ریفلیکشن اگر کوئی سمودھ سرفیس ہوتا ہے فور ایکسیمپل کسی گلاس پہ کسی میرر پہ اگر لائٹ پڑتی ہے اور وہاں پہ جب ہم دیکھتے ہیں اس میں میرر کے اندر ریفلیکشن دیکھتے ہیں تو اگزیکٹی وہی چیز نظر آ رہی ہوتی جو اس پہ جس جگہ سے وہ لائٹ آ رہی ہوتی بلکل ہمیں ویسی نظر آتا ہے تو وہ ہے ایک ریگولر ریفلیکشن ریگولر ریفلیکشن میں جیسے آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں یہ تصویر آپ کے سامنے تو ایک پیرلل جا رہی ہے جبکہ اب اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایر ریگولر ایک ریفلیکشن ہے ایر ریگولر ریفلیکشن کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہ سرفیس جو ہے وہ ان ایون ہے جس کی وجہ سے وہاں پہ لائٹ ریس پڑ رہی ہوتی ہیں تو وہ اسی ڈائریکشن میں نہیں جاری ہوتی ہیں ساری ریس جس ڈائریکشن میں اس کو سپو جانا چاہیے تھا کیونکہ اس کا سرفیس کچھ تھوڑا بہت ان ایون ہے تو ان ایون سرفیس کہاں ملتے ہیں آپ کو جیسے آپ اپنے دیوار پہ دیکھتے ہوں گے یا زمین پہ یا کوئی بھی اوبجیکٹ جو بلکل جس کے اندر ہمیں کسی چیز کا ریفلیکشن نظر نہیں آتا لیکن وہاں پہ روشنی پڑتی ہے تو وہ ریفلیکٹ کر جاتی ہے لائٹ تو یہ یہ تو ہو گیا ریگولر ریگولر ریفلیکشن نمبر ون لاؤف ریفلیکشن ہے کہ انسیڈنٹ ری انسیڈنٹ ری جو ہوتی ہے جو روشنی کی جو ری ہے جو کسی سرفیس پہ آکے پڑتی ہے اس کو انسیڈنٹ ری کہتے ہیں اور اگر وہ باؤنس بیک ہو جاتی ہے جہنی ریفلیکٹ کر جاتی اس کو کہتے ہیں ریفلیکٹڈ ری تو انسیڈنٹ ری میکس ان اینگل ٹو دو میرر جب وہ انسیڈنٹ اس پہ آکے ٹکر آئے گی اسی طریقے سے وہ ریفلیکٹ کر جائے گی تو وہاں پہ بھی کوئی نہ کوئی انگل بنائے گی تو جو انگل وہ بنائے گی انسیڈنٹ ری میررر نارمل کے ساتھ تو وہ کہلائے گا انگل آف انسیڈنٹ اور جو انگل ہوگا ریفلیکٹر رے گا وہ کہلائے گا انگل آف ریفلیکشن نارمل کے ساتھ یہ نارمل کیا ہوتا ہے نارمل ایک لائن ہوتی ہے نارمل لائن انڈیکیٹ کرتی ہے کہ میرر کس ڈائریکشن میں ہے نارمل لائن سرفیس کے جب ہم میرر کو بنائیں گے ایک لائن کی طریقے سے ویسے تو میرر ایک سرفیس ہوگا لیکن جب ہم اس کو ٹو ڈائیمینشنل ڈائیگرام اس کی بناتے ہیں تو پھر وہ ایک ہم اس کو لائن ایزیوم کر لیتے ہیں کیونکہ ہم اس وقت لائن نظر آ رہی ہوتی تو اس کے حضاب سے وہ پرپینڈیکیلر ہوگا تو اکارڈنگ دو فیس آف دو میرر وہ اس کی ڈائریکشن میں ہے لیکن جب ہم بات کریں گے کہ ایک لائن ہے وہ تو پھر اس کے آپ کو پرپینڈیکیلر بنایا پڑنا گا یہ ہوگا نورمل پہلے یہ تو تھوڑی سی ڈسکرپشن اب فرسٹ لائن کی طرف چلتے ہیں کہ اینگل آف انسیدنس is equal to the اینگل آف ریفلیکشن یہ پہلا لائن ہے دوسرا لائن ہے دا انسیدنٹ ری دا نورمل اینڈ ریفلیکٹڈ ری لائن آن دا سیم پلین یہ ایک ہی پلین پہ ایک ہی سرفیس پہ ہوں گے ساری چیزیں ایک پلین پہ ایک سرفیس پہ ہوں گے اب ہم چلتے ہیں کہ image formation by plane mirror کس طرح سے ہوگا تو image formation by plane mirror کیا ہے تو ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں اگر ایک mirror ہے for example اور یہ جو ہے اس کا polished surface ہے یعنی اس surface پہ ہم کو ہم یہاں سے نہیں دیکھ سکتے ہیں mirror میں یہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہ shiny surface ہے یہ polished surface ہے یہاں پہ اگر کوئی ایک چیز موجود ہے for example یہاں پہ کوئی بھی object ہے جناب جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک object ہے کوئی بھی تو ایک light ray جس پہ بہت ساری light پڑ رہی ہوگی کوئی light ray straight بھی جارہی ہوگی اگر کوئی light ray straight جارہی ہے mirror پہ تو bounce back کیسے ہوگی ایسے ہی bounce back ہوگی اسی direction میں reflect ہو جائے گی اگر یہاں پہ ہم normal draw کر دیں تو normal سے یہ کتنا angle بانا رہی ہے zero degree angle بانا رہی ہے یہ normal سے zero degree angle بانا رہی ہے اس line سے نہیں ٹھیک ہے جی تو جتنا angle اس سے بانا رہی ہے تو zero degree پہ reflect ہو جائے گی تو ہم ایک imaginary line یہاں پہ imaginary line یہاں پہ draw کر لیتے ہیں اس کو ہم ray رے back کر دیا ہو سکتا ہے کوئی light ray یوں آ رہی ہو اور وہ reflect ہو کے اس angle پہ جائے گی جس angle پہ سے وہ آئی تھی یعنی یہاں پہ ایک normal ہوگا میں یہاں پہ ایک normal یہ diagram scale پہ تو نہیں draw ہوئی تھی یہاں پہ ایک normal ہوگا this is normal line اور یہ reflected ray ہے تو ہم assume کر لیتے ہیں کہ یہ light اس direction میں جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ image ہے اس کا یہ حصہ یہ یہ یہاں بنے گا اب یہ exactly تو ایسا نہیں بن پائے گا مجھ سے دوبارہ تو ایک object کا image یہاں بنے گا یعنی plane mirror میں جتنے فاصلے پہ object ہوتا ہے اتنے ہی فاصلے پہ image بنتا ہے اور یہ image جو ہوتا ہے وہ invert ہوتا ہے اس sense میں یہ تو آپ کو پتا ہی ہوگا جب جو آپ کا سیدھ ہاتھ ہوتا ہے mirror کے اندر وہ image کا آپ کو لگتا ہے کہ وہ الٹا ہاتھ تو یہ والا حصہ یہ پورشن یہ اس طرف بنے اور وہ پورشن جو ہے object اس طرف بنے تو یہاں پہ جو ہمارے پاس image formation ہوتی ہے plane mirror سے وہ ہمیشہ virtual image بنتا ہے اس میں صحیح virtual image کیا ہوتا ہے جو reflected rays سے نہیں light کی original intersection سے نہیں بلکہ imaginary intersection سے create کہہ جاتا ہے اس کو کہتے ہیں image virtual image تو یہاں تک آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ